سبھی بکتوں کو شری شیوائے نمستو بھیام ہر حیر مہادیو جو قطعہ ابھی گروہ جی واج رہے ہیں شری رام شیو مہا پران قطعہ چالیس گاؤں میں تو کل کی قطعہ سترہ جنوری دوہچر چوبیس کی قطعہ میں گروہ جی نے پانچ نئے اپائے بتائے اور شیویلنگ میں تین ایسے اسطحان بتائے ہیں وہ مہا اسطحان ہیں یدی آپ کیول اس اسطحان پر اسپرش کر لیتے ہو اس اسطحان پر جل چھڑا کر پی لیتے ہو پیل پت چھڑا کر بھی لیتے ہو تو آپ کا کیسا بھی روک کیوں نہ ہو وہ پوری طرح سے سماپت ہو جاتا ہے اور آپ کا بھیوہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس ایک اسطحان پر اسپرش کرنے ماتر سے تین سے چار مہینے کے اندر اندر آپ کا بھیوہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ کونسے اسطحان ہیں جو گروہ جی نے بتائے ہیں شیویلنگ میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک وچتر یعنی کی بہت وچتر پتر آیا جس میں ایک ماتر سات بار گرب ہوتی ہوئی اور سات کی سات بار اس کو سنتان پرابت نہیں ہو پائی یعنی سنتان ہوئی تو ان کی مرتو جلد ہی ہو گئی پھر آٹھویں بار میں کیسے وہ ماں بنی اور کس پرکار سے ان کو دو سنتانوں کی پرابتی ہوئی مہادیو کی کرپا سے جانیں گے آگے اس ویڈیو میں تو جو سب سے پہلے گروہ جی نے تین ماں اسطحان بتائے تھے شیویلنگ کے اندر ان کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں پر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کار ہے جو آپ کو کرنا ہوگا میرے لیے اور مہادیو کے بھکتوں کے لیے اس ویڈیو کو کر دو لائک چینل کو کر دو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو کر دو ادھک سے ادھک شیئر تاکہ جن لوگوں کو مہادیو پہ وشواس نہیں ہے ان کو بھی گیات ہو جائے کہ کیسے مہادیو کی کرپا سے ایک ماتہ آٹھویں بار میں سنتان کی پرابتی کرپائی تو جو گروہ جی نے تین اسطحان بتائے ہیں شیویلنگ میں تو یہ جو آپ اسطحان دیکھ رہے ہیں یہ مہادیو کا جو چڑنار بند ہے یہ ایک اسطحان سب سے زیادہ مہتپون ہے دوسرا یہ جو اسطحان مہادیو کی چھٹویں نمبر کی بیٹی ماتہ اشوک سندری اور تیسرا جو اسطحان بتایا ہے گروہ جی نے وہ بتایا یہ شیویلنگ کا اسطحان یہ ماتہ پارواتی کا جو ہست کمال ہے یہ بہت ہی مہتوپون اسطحان ہے شیویلنگ کے اندر اب ان کے کون کون سے اپائے بتائے ہیں اور جو گروہ جی نے کہا تھا میں پتر پڑے ان پتروں کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں تو جو سب سے پہلا پتر آیا تھا وہ نیلا بھائی کا پتر تھا جنہوں نے بتایا کہ پہلے وہ بہت قریب ہے اور ان کے پتی کے پیٹ میں ایک چھوٹی سی گٹھان ہو گئی جب ڈاکٹر کو دکھائی تو ڈاکٹر نے اس گٹھان کے آپریشن کے لئے بولا اور کہا کہ اس کی جاج ہوگی کیا پتہ جاج کے اندر کینسر نکل جائے انہوں نے ہسپیٹل میں دکھایا لیکن جو آپریشن کا کرچتہ بہت زیادہ ہے پھر کسی نے ان کو ایک ہسپیٹل کے بارے میں بتایا جہاں پر انہوں نے اپنے پتی کو بھرتی کر آیا اور علاج کروایا آپریشن کر آیا دو مہینے تک بھرتی رہے ان کے پتی آپریشن کرانے کے بعد میں اس گٹھان کی جاج ہوئی تو گیات ہوا کہ ان کو کینسر اور کینسر بھی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے مہادیو پر جل چھڑانا شروع کیا اور جس کی جانکاری ان کو پرابت ہوئی ہسپیٹل کے اندر ہسپیٹل میں ایک مہیلہ نے ان کو پشوپتی برت بھگوان چنکر کے اوپر جل اور ایک بیل پتر سمارپت کرنے والے اوپائے بتائیں انہوں نے پشوپتی برت کی اپنے پتی کے لیے ایک بیل پتر سمارپت کر کے کھلانا شروع کیا اپنے پتی کو اور جو جل چھڑ آتی اس جل کو لے کر آتی شیو جی کے اس جل کو اپنے پتی کو پلانا پرارم کر آ جب دوسری بار انہوں نے جاج کر آئی تو دوسری بار میں جو گاٹ تھی اس گاٹ میں کینسر نہیں آیا مہادیو کی ان کے اوپر کرپا ہوئی دوسرا جو پتر آیا تو ایک ماتہ نے لکھا پتر کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں اور جو دو بیٹیوں میں پہلی بڑی بیٹی ہے ان کے ایک بچہ ہے جو بچے کی عمر پاچیا سات سال ہے اب اس بچے کا لیور کام نہیں کر رہا تھا اچھی سے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا لیور پوری طرح سے خراب ہو رہا ہے اور دن بر دن خراب ہوتا ہی جا رہا ہے آپ کو اس کو آپریشن کرانا پڑے گا اس آپریشن کی جو فیس آئی وہ آئی گی 25 لاک روپے انہوں نے ڈاکٹر سے تھوڑا سا سمیں مانگا اور سمیں مانگ کر پیسوں کو انتجام کرنا پرارم ہو 25 لاک روپے ان کے لئے بہت بڑی رکم تھی اور ویسے بھی بہت بڑی رکم ہوتی ہے 25 لاک روپے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دی اور زیادہ لیٹ کرو گا تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے پیسوں کا انتجام کرنا پرارم کیا تھا ساتھ ہی میں بھگوان چنکر کے شیولنگ کے اوپر چل چڑھا کر اُس بچے کو پیلانا پرارم کرا اور ساتھ میں ایک بھیل پتر دینا پرارم کرا جس لیور کے لئے ان کو آپریشن کو بول دیا گیا تھا اُس بچے کا وہ لیور پوری طرح سے کام کرنا پرارم ہو گیا آپریشن ان کا کینسل ہو گیا مہادیو کی کرپا سے اگلا ایک اور پتر آیا جس پتر میں ممتہ جی نے بتایا کہ گھروجی کہتے ہیں کہ جو اب کتہ ہوتی ہے اور جو کتہ کی رج ہوتی ہے یعنی کہ جب پوری کتہ سمپن ہو جاتی ہے آرتی ہو جاتی ہے کرپور گورم کرنا اتارم بولتے ہیں اُس کے بعد میں جی آپ جس بھی اسطحان سے اٹھتے ہو اور وہاں کی رج یعنی کہتا پندال میں بیٹھے ہو اور کہتا پندال کی رج کو اپنے مستق سے لگاتے ہو جو بھی منوکامنا کر کے آپ کی منوکامنا پونھ ہوتی ہے تو وہ جو مہیلا تھی ممتہ جی آئی تھی ان کے ساس کی تبھی ٹھیک نہیں رہتی تھی ان کے پیر صحیح سکارے نہیں کرتے تھے وہ پیلنگ پر ہی رہتی تھی تو جب وہ کتھا میں آئی تھی ایک دن کی کتھا میں انہوں نے مہین کی رج کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا پراتھنا کری مہادیو سے اور اس رج کو ان کی ساس کے پیروں پر لگا دیا ساس کے پیروں پر لگانے کے بعد میں ان کی ساس کی پیروں میں جان آئی اور وہ پلنگ سے اٹھ کر چلنا پرارم ہو گئی اب یہ تو تھے پتر اب جو اگلا پتر ہے جو آیا تھا کتھا میں اس کتھا میں جو پتر آیا اس پتر کی جانکری دیتے میری شادی ہوئی تھی تین مہینے بعد میں GERBوعتی ہوئی تین ماہ کے جسٹ باد میں GERBوعتی ہوئی اور گروعتی ہونے کے بعد میں میرا miscarage ہو گیا مسcarage ہو گیا اس کے تھوڑے سمیے بعد میں پھر ماں بنی اور ماں بن کر مجھے پتر کی پراپتی ہوئی لیکن ساڑھے تین مہینے بعد ہی جو پتر ہوا اس کی بھی مرتی ہو گئی اس کے بعد دو بار بیچ میں اور miscarage ہو گیا تو تو ٹوٹل کتنی بار ان کا مسکریج بتایا انہوں نے ایک تو تین ماہ بات پھر جو پوتر کی مرتی ہوئی اور دو بار اور تو ٹوٹل چار بار مسکریج ہوا پھر پانچ بی بار وہ پھر سے ماہ بنی پانچ بار پھر سے ماہ بنی پھر سے ان کو سنتان ہوئی اور وہ سنتان بھی جیدہ دن جندہ نہیں رہ سکی پانچ بی بار یہ ان کے سنتان کی مرتی ہو گئی چھٹوی بار اور سات بی بار بھی ان کا مسکریج ہو گیا تو سات بار لگاتار پہ گرمبتی ہوئی اور سات بار لگاتار گرمبتی ہونے کے بعد بھی ان کو سنتان کی پرابتی ہونے کے بعد بھی وہ سک نہیں مل پایا سنتان ان کی کھود میں کھلے ورش، دو ورش، تین ورش اور لگاتار ان کے ساتھ رہے کبھی یہ سنتان پرابت ہوتی تو اس کی مرتی ہو جاتی یا پھر گرمبتی ہونے کے بعد میں مسکریج ہو جاتا بہت زیادہ ہی ان کو رونہ آتا تھا تب تک انہوں نے گروہ جی کی شیو ماہ پوراں قطعہ نہیں سنی تھی اور نہ ہی شیو جی پہ جل چھڑانے والا اپائے کا وندن سنا نہ ایک بیل پتر سمر پت کرنے والا اپائے کا وندن سنا بہت زیادہ ہی ان کو رونا جائے کرتا تھا کبھی کبھی تو کہ سات بار گرب بطی ہونے کے بعد بھی ان کو سنتان پرابت نہیں ہو سگی اچھے سے ایک ماتا کی اسطحیق کیسی ہوتی ہوگی کہ سات بار گرب بطی ہوئی اور پھر بھی سنتان کے پرابتی نہیں ہوئی پھر آٹھویں بار بھی ان کو گرب ٹھہرا اب گرب ٹھہرا ڈاکٹروں کو جانج کر رہی تو جانج کر رہنے میں آئے کہ ان کے دو بچے ہیں اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ یہ بچے سوست نہیں ہیں آپ کو ان بچوں کو نہیں رکھنا چاہیے تب تک ان کو گروہ جی کی شیو مہا پران کے بارے میں جانکری پرابت ہو چکی تھی انہوں نے شیو مہا پران کی گھتا سنتان پرارم کرا اور جیسا گروہ جی کہتے ہیں کہ ایک جل ایک کلش جل بھگوان شنکر پہ سمر پت کر کے اس کلش جل کا آج من کرو بابا پہ وشواس رکو گرب بھگوان شنکر کو جل سمر پت کرتی ہیں آپ بھی سمر پت کرو تو انہوں نے وہی کرنا پرارم کرا بابا پہ وشواس رکا جل چڑھاتی رہی بیل پتر سمر پت کر کے کھاتی رہی پر ساڑھے چھ مہینے میں ہی دونوں بچے پیدا ہو گئے اب ساڑھے چھ مہینے کے بچے ویسے ہی کمجور ہوتے ہیں ان دونوں بچوں کو وینٹی لیٹر کے اوپر رکھا گیا ان کو رونا آ رہا تھا کی آٹھ بھی بار بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا جلدی بچے پیدا ہو گئے ہیں پر بابا پہ وشواس تھا ان کو مہادیو کہ بولے میرے ساتھ اس بار غلط نہیں ہونے دے گا مہادیو میرے ساتھ اس بار غلط نہیں ہونے دے گا انہوں نے کسی سے کہا ان کے دونوں بچے جو وینٹی لیٹر پہ دے تو انہوں نے کسی سے کہا کہ ایک کام کیجئے بھگوان چنکر کے اوپر ایک کلح جل سمارپیت کیجئے اور دو بیل پتر بھگوان چنکر پہ سمارپیت کر کے ان دونوں بیل پتر کو میرے دونوں بچوں کے پاس میں رکھ دیجئے ایک ایک بیل پتر دونوں بچوں کے پاس میں رکھ دیجئے یہ اپائے کروایا گیا اس کے بعد میں تھوڑے سمیے بعد گیات ہوا کی جو ان کی بیٹی تھی ان کو ایک پتر اور ایک پتری پرابتی ہوئی تھی تو جو بیٹی تھی اس کا شریر گل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شیو جی پہ جل چھڑا کر اس جل کا چھیٹن میری پتری پہ کر دو بابا کے کرپا ہوگی تو وہ اوشے ہی جیے گی اور جیسا کی انہوں نے پتر میں بتایا کہ مہا دیو کے کرپا سے ان کے دونوں بچے پوری طرح سوستے جو ساڑھے مہا چھے مہا میں پیدا ہو گئے تھے مہا دیو کے کرپا سے بابا کے کرپا سے جل چھڑانے سے بیل پتر ان کے پاس میں رکھنے سے پوری طرح سوستے رہے وہ دونوں بچوں کو کتھا میں لے کر آئے تھی گروہ جی کے پاس لے کر آئے گروہ جی نے ان کو ٹھوک دلائی مہا دیو کے کرپا سے آٹھ بھی بار میں ان کو پتر اور پتری کی پرابتی ہوئی یہی بابا کی ہی کرپا تھی کہ ان کو سندھان کی پرابتی ہو پائی اب جو گروہ جی نے اپائے پتایا ان اپائےوں کا ورنڈن کرتے تھے ہیں تو جو سب سے پہلا گروہ جی نے اپائے پتایا تھا جدی کوئی گروہ باتی مہلا ہے کوئی گروہ باتی ماتا ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا پھر الٹرساؤنڈ سونوگرافی میں ڈاکٹر نے کچھ خرابی باتائی ہے بچے میں تو پھر آپ ایک کارے کیجئے یا ایسا کہا ہے کہ بچہ مندبدی ہوگا بچہ پونڈ پیدا نہیں ہوگا بچہ آپ کو نہیں رکھنا چاہیے بچے کی دل میں چھے دے یا کچھ بھی بول دیا ہے ڈاکٹر نے آپ کو بس یہ بولا کہ بچہ نہیں رکھنا چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا شیولنگ جو مہادیو کا ہوتا ہے اس میں یہ جو دونوں چڑھناروندستان ہے جہاں پہ گنیج جی کارتیگے جی کا اس تھان ہوتا ہے یہی چڑھناروندستان پر آپ کو اسپرش کرنا ہے ان چڑھنوں کو دبانا ہے اپنے ہاتھوں سے ساتھ بار اس طرف سے دبانا ہے ساتھ ساتھ بار دونوں طرف سے دبانے کے بعد میں آپ کو مندر بولنا ہے شری شیوائی نمستوبیا مندر بولو یا پھر مہامیترنجی مندر دونوں میں سے کوئی بھی ایک مندر بولو ایک بار بولنا ہے اور پھر جو آپ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو آپ کے ادھر پر لگا لینا ہے جو گرب و بطیمات ہے وہ اپنے ادھر پر لگا لیں یدی وہ سوئے مندر جانے میں آسا مرتے تو اپنے گھر پریوار کے کیسے سدیسے کو بھیج کر یہ اوپائے اوشیے کروائے اس ہاتھ کو اپنے ادھر پر اپنے پیٹ پر اوشیے لگائے تاکہ ان کا جو بچہ ہے وہ پوری طرح سے سوست ہو اگلا جو اوپائے بتایا گرو جی نے یدی کسی بیکتی کا بیوہ نہیں ہو رہا ہے چالیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے بیوہ نہیں ہو پا رہا تو سب سے پہلے تو ان کو جل سمرپیت کرنا چاہیے ماتا شوک سندری سے لے کے شیو جی تک جل سمرپیت کرو لگاتار ایک بیل پتر سمرپیت کرو ماتا شوک سندری کو اسپرش کرا کر شیو لنگ کے اوپر اور پھر اپنا ہاتھ یہ ماتا شوک سندری کے اس تھان پر رکھو دو سے تین منٹ تک آپ کی بات بولو کہ میرا بیوہ نہیں ہو رہا ماتا میرا بیوہ کرائیے دو سے تین مہینے لگیں گے آپ کا بیوہ سمبند پکہ ہو جائے گا اگلا اوپا ہے اگلا جو بتایا گروہ جی نے یہ دی کسی بھیکتی کو ہردے کا روگ ہے ہردے کا کوئی روگ ہے یا شریر میں اور بھی کیسا بھی کوئی روگ ہے جس سے کی ان کو چھٹکارہ نہیں مل رہا ہے سمسیہ کا سمادان نہیں ہو رہا ہے یعنی جو روگ کی سمسیہ ہے اس سمسیہ سے ان کو سمادان پرابت نہیں ہو رہا ہے اور وہیں مندر بھی نہیں جا سکتے تو ان کے ستھان پر انہی کے گھر پریوار کا کوئی سے دیسے ان کا نام اور گوتر بول کر یہ جو ماں پارواتی کا ہست کمل ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھے اس پارواتی اس ماتا پارواتی کے ہست کمل کو دبائے ہاتھ رکھے سات بار دبائے اس سکتی کا نام لے کر اور جیدی وہ سوہم جا سکتا ہے تو وہیں بھی یہ اوپائے کریں ان کا جو روگ ہے جو دکھ تکلیف ہے جس روگ کی وجہ سے ان کو دکھ ہو رہا ہے پھر روگ دکھ سماد ہوگا اگلا اوپائے اگلا جو اوپائے بتایا بہی گروچی نے بتایا کہ جیدی کسی ڈاکٹر کو بڑے آپریشن کے لیے بول دیا ہے بائی پاس کے لیے بول دیا ہے یا اور کوئی بڑا آپریشن ان کا کرنے کا بتا دیا ہے ڈاکٹر نے تو ڈاکٹر سے پندرہ دن کا سمیہ مانگ کر یہ جو ماں پارواتی کا ہست کمل ہے اس پر چل چھڑانا پرارم کریں بیل پتر چھڑانا پرارم کریں اس بیل پتر کو کھانا پرارم کریں اور اس پرچ کریں اس مہا ماتہ پارواتی کے ہست کمل پر اور جہاں پر شریر میں روگے اس اسطحان پر اس ہاتھ کو لگانا پرارم کریں تھوڑے ہی سمیہ میں آپ کا بہی روگ سماد ہوگا اور جو آپریشن کے ڈاکٹر نے بول دیا ہے سارے آپریشن پند ہو جائیں گے سارے آپریشن شروع ہو جائیں گے سماد ہو جائیں گے انتی موپا ہے جو بتایا ہے گروہ جی نے یدی کوئی بچہ تھوڑا سا مند بودھی ہے وکلانگ ہے اور وہ شیو مندر جا سکتا ہے لوگ اس کو غلط غلط بولتے ہیں تو ان کی ماتہ ایک کارے کریں بھگوان شنکر سے بھگوان شنکر کے شیو مندر میں ان کو بھیجے اور بھگوان شنکر کے چرنار بند پر جل شڑوائے اور ان دونوں ہاتھوں ان دونوں ستھانوں پر ان کا اسپرش کروائے ہاتھوں کا اسپرش کروائے یدی بچہ نہیں جا سکتا اتنا مانسکھ بکلانگ ہے کہ نہیں جا سکتا تو ان کی ماتہ جائیں جل چھڑے اپنے بچے کے نام سے اور ہاتھ اسپرش کرا کر یہی ہاتھ کا اسپرش اپنے بچے کے شریر پر کر دیں بچے کے شریر پر پھیر دیں بابا کے کرپا سے آپ کا بچہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا پوری طرح سے سوست ہو جائے گا اس کی مانسکھ بکلانگ تب ہی سمعبت ہو جائے گی تو یہ تھے گروہ جی کے بتائے ہوئے اپائے اور پتر کل کی قطع کے سبھی بکتوں کو شریر شیوائے نمستو بھیام ہر ہر